آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سمکش لے کے آئی ہوں شرلوک ہم سیریز کی اگلی کہانی The Adventure of the Second Stain تو شروع کرتے ہیں اس کہانی کا ہندی ایسپانیشن میری یعنی گریمہ کی آواز میں کہانی کی شروعات ہوتی ہے جب دو عطی وششت مہمان شرلوک سے ملنے آتے ہیں وہ ہوتے ہیں پرائم منسٹر لورڈ بیلنگر اور فورن سٹیٹ افیر کے منسٹر مسٹر ہو یہ ایک بہت گمبیر وشح کی چرچہ کرنے کے لیے شرلوک کے پاس آئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہلکے نیلے رنگ کا ایک لفافہ مسٹر ہوپ کے گھر سے چوری ہو گیا ہے جو ان کا ڈسپیچ باکس تھا جس میں تالہ بند تھا اور جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ لفافہ مسٹر ہوپ کے گھر سے نہ جانے کیسے چوری ہو گیا ہے شرلوک پوچھتے ہیں کہ انہیں کھل کے بتانا ہوگا کہ اس لفافے میں کیا ہے تب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتے اس بارے میں اور صرف شرلوک کو وہ لفافہ ڈھوننا ہے شرلوک کہتے ہیں کہ اگر وہ پوری جانکاری انہیں نہیں دیں گے تو وہ ان کی مدد نہیں کر پائیں گے پرائم منسٹر پہلے تو بہت بھڑک جاتے ہیں کہتے ہیں اس طرح کی بات سننے کا میں عادی نہیں ہوں لیکن پھر وہ کول ڈاؤن ہوتے ہیں اور شرلوک کو بتاتے ہیں کہ اس میں ایک فورین ٹریٹی یا کچھ ایسا ایمپورٹنٹ ڈاکیمنٹ ہے کہ اگر وہ لیک ہو گیا تو پورے یورپ میں ایک یدھ کی استدھی آ سکتی ہے ہو سکتا ہے یدھ جڑ جائے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں شرلوک اور کہتے ہیں کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ وہ لفافہ آپ کو واپس مل جائے چلے جاتے ہیں پرائم منسٹر اور مسٹر ہوپ ان کے گھر سے اور شرلوک کہتے ہیں واتسن سے کہ اگر یہ کیس میں نے سولف کر لیا تو بہترین کیسز میں سے ایک ہوگا جو میں نے سولف کیا ہے کچھ سپائز ہوتے ہیں شرلوک کے اور انہیں کچھ شک ہے کہ کون لوگ انوالوڈ ہو سکتے ہیں اس طرح کے ہائی لیول چوری کے پیچھے جو کی پولٹیکل چوری ہے اور تب شرلوک جو شک ہوتا ہے ایک آدمی پہ چار لوگ پہ شک ہوتا ہے ان کو اس میں سے ایک آدمی ہوتا ہے مسٹر لوکس جو وہ بھی بہت ہائی پروفائل آدمی ہے وہ پولٹیکل بیگراؤنڈ سے ہے اچانک جس دن چوری ہوئی ہے لفافے کی اسی رات اس کا قتل ہو جاتا ہے یہ بہت بہت ہی چوکانے والی تھی اور پیپرز میں سب چھپا ہوتا ہے مسٹر لوکس کے بارے میں ان کی جو پتنی تھی لوکس کی انہوں نے ہی آکے رات میں لوکس کو مار دیا تھا بتاتے ہیں وہاں جو گواہ ہوتے ہیں کہ ان کی پتنی زور زور سے چیخ رہی تھی چلا رہی تھی اور شاید وہ لوکس سے کسی ایکسٹرہ میریٹل افیر کے بارے میں جان گئی تھی اسی لیے جیخیں چلائیں اور چاکو مار کے اس کے بعد وہاں سے جب وہ بھاگیں تو ان کی کنڈیشن بلکل پاگلو جیسے ہو گئی ان سے پوستاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ کرائم کرنے کے بعد وہ انسین ہو گئی ہیں وہ پاگل ہو گئی ہیں شرلوک کو شک ہوتا ہے سوستے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ لیڈی پاگلپن کی ایکٹنگ کر رہی ہو یا پھر وہ جو گلٹ ہے اس کا کہ اس نے اپنے پتی کو مار دیا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کا دماغی جو بیلنس ہے منٹل بیلنس وہ لوس کر گئی ہے جس دن لوکس کی موت ہوئی ہے اور لفافہ چوری ہوا ہے اس کے اگلی ہی دوپہر کو آپ رتیاشت روپ سے لیڈی ہلڈا یعنی مسٹر ہوپ جو فورن منسٹر ہیں ان کی پتنی شرلوک سے ملنے آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ انہیں جاننا ہے کہ اس لفافے میں آخر ایسا کیا تھا اتنا امپورٹنٹ کیا تھا جو چوری ہوا ہے اور کیا اس سے ان کی پتی کی ساکھ کو کوئی فرق پڑے گا شرلوک کہتے ہیں کہ جب آپ کے حزبن نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تو میں ان کا راز نہیں کھول سکتا میں کسی بھی قیمت پر آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس بلو لفافے میں کیا تھا لیڈی ہلڈا بہت افسوس کر کے اور دکھی ہو کے وہاں سے چلی جاتی ہیں تین دن بیچ جاتے ہیں لکس کی موت کو لفافہ چوری ہوئے لیکن کہیں سے بھی کوئی ایسی خبر نہیں آتی جس سے وار کی سچویشن کھڑی ہو سکے تب پھولتے ہیں شرلوک واتسن سے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لفافہ ابھی تک غلط ہاتھوں میں نہیں گیا ہے اگر غلط ہاتھوں میں جایا ہوتا تو کچھ نہ کچھ کہیں سے کوئی خبر ملتی پرائم منسٹر کے آفیس سے لگا تار اپڈیٹس آ رہی تھی شرلوک ہومز کو وہ لفافہ کی جو انفرمیشن ہے جو ٹاپ سیکرٹ انفرمیشن ہے وہ لیک ہوئی تھی آخر کار چار دن کے بعد شرلوک اس کرائم سین پہ جاتے ہیں جہاں پر لکس کی موت ہوئی ہے وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں سب کچھ بہت آلی شان تھا اس سے معلوم پڑتا تھا کہ مسٹر لکس کا جو ٹیس تھا وہ بہت ہی فینسی تھا اور بہت ٹاپ کلاس کا سمان وہ لیتے تھے جمین پر ایک بڑا سا کارپٹ پڑا تھا انسپیکٹر انہیں بتاتے ہیں کہ اسی کارپٹ پر پڑی لکس کی لاش انہیں ملی تھی اس پر بڑا سا ایک بلڈ اسٹین تھا اب جیسا اس کہانی کا نام ہے سیکنڈ اسٹین اس کا مطلب کہیں پر دوسرا دھبا بھی ہوگا کھون کا پہلا دھبا دو کارپٹ کے اوپر دیکھ گیا شرلوک ہو تب انسپیکٹر کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کارپٹ ابھی اٹھا کے آپ کو دکھاؤں کیونکہ یہ جو کارپٹ تھا وہ زمین سے چپکا ہوا نہیں تھا وہ ایسے پڑا تھا کہ کوئی بھی اسے اٹھا کے ہلا ڈولا سکتا تھا تو انسپیکٹر لسٹینج کہتے ہیں شرلوک سے کہ اگر میں یہ کارپٹ ابھی اٹھاؤں تو آپ کے آشتر رکار ٹھکانا نہیں رہے گا اور تب انسپیکٹر لسٹینج یہ کہہ کہ جہاں پہ داگ تھا بلڈ کا وہاں سے کارپٹ اوپر اٹھاتے ہیں اب عام سیچویشنز میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کارپٹ کے اوپر بلڈ گرتا ہے تو زمین پر بھی اس کے دھبے ضرور آتے ہیں لیکن کارپٹ کے نیچے کی زمین بلکل سفید تھی وہاں پر خون کا ایک بھی نشان نہیں تھا شرلوک کہتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین نے خون کو ایبزورف نہیں کیا تب انسپیکٹر کہتے ہیں کہ میں آپ کو اب آشتر والی ایک اور چیز دکھاتا ہوں دوسری طرف سے وہ کارپٹ ہٹاتے ہیں تو وہاں پر خون کے دھبے ہوتے ہیں اسٹین وہ سیکنڈ اسٹین جو زمین پہ دوسری طرف پڑا ملا تھا انسپیکٹر اسٹین پوچھتے ہیں شرلوک سے کہ بتاؤ مجھے کہ آخر یہ دھبا اس طرف اپوزٹ سائٹ پہ کیوں پڑا ہے شرلوک کہتے ہیں کہ یہ تم مجھ سے کیسا پریشن پوچھوئے تو کئی بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ کسی نے کارپٹ اٹھا کے گھمایا ہے جس سے یہ دھبا پہلے اس طرف پڑا ہوا تھا اور جب دوسری طرف کارپٹ گیا تب تک خون سوک چکا تھا دھبا نیچے نہیں پڑا انسپیکٹر کہتے ہیں میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا شرلوک میں نے تمہیں اس لئے بلائیا ہے کہ کس نے یہ کام کیا ہوگا تمہیں یہ سوچنا ہے کس نے آخر یہ کمرے کو چھیڑا ہوگا پولس کے جانے کے بعد اور یہ کارپٹ کھسکایا ہوگا شرلوک بہت گمبھی مدرہ میں سوچتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس کانسٹیبل کو بلاؤ جس نے رات میں یہاں پر پہرداری کی تھی وہ انسپیکٹر لیسٹرینڈ سے کہتے ہیں کہ تم کانسٹیبل سے ایک بات کہو کہ آخر تم نے کیسے کسی سٹرینجر کو آنے دیا اس کمرے کے اندر تم اس کو ایسا دکھانا ایسا کانفیڈنس دکھانا کہ تمہیں یہ بات معلوم پڑ چکی ہے کہ پولس کی تحقیقات کے بعد کوئی سٹرینجر اس کمرے میں آیا تھا اور کانسٹیبل نے اسے آنے دیا تھا انسپیکٹر لیسٹرینڈ ایسے ہی کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں ان کی تیز تیز آوازیں آنے لگتی ہیں وہ کانسٹیبل کو ڈاٹ رہے تھے اتنی دیر میں شرلوک مانچ اپچاب کھڑے نہیں رہتے وہ پورا کا پورا کارپٹ ہٹا دیتے ہیں زمین پر سے اور گھٹنے کے بل ہو کر ایک ایک زمین کے جو ٹائلز لگی تھی اس کو انگلی سے ٹیپ کر کر کے دیکھنے لگتے ہیں واتسن یہ سب چیزیں بہت دھیان سے دیکھ رہا تھا شرلوک ٹیپ کرتے جا رہے تھے تب ہی ایک جگہ آکے ان کو الگ سی آواز آتی ہے جو ہر ٹائلز میں نہیں آ رہی تھی وہ اپنے ناکھون کی سہایتہ سے اس ٹائلز کو اوپر اٹھانے کا پریاس کرتے ہیں اور وہ ٹائلز بہاں نکل آتا ہے اور نیچے ایک لکڑی کا باکس ہوتا ہے شرلوک جلدی سے اس میں اندر ہانٹ ڈالتے ہیں اپنا لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ باکس کھالی تھا جلدی سے وہ ٹائلز کو واپس کور کر دیتے ہیں اور واتسن سے کہتے ہیں کہ جلدی سے تم اب کارپٹ ڈالواؤ نہیں تو انسپیکٹر لیسٹرینڈ یہاں پر آ جائیں گے انسپیکٹر لیسٹرینڈ کو ابھی تک اس بلو لفافے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ یہ ٹاپ سیکرٹ بات تھی جو صرف منسٹری اور شرلوک کے پیش میں تھی انہوں نے کسی کو بھی یہ بات لیک نہیں کی تھی جب تک انسپیکٹر لیسٹرینڈ اس کانسٹریبل کو لے کر آتے ہیں جب تک کارپٹ واپس اپنی پرانی جگہ پہ تھا اور شرلوک چپ چاپ سے بیٹھے ہوئے تھے کانسٹریبل کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی دراصل پورے دن جب اکیلے ڈیوٹی کرتے رہو تو اکیلہ پن بہت ستاتا ہے اور اس سمیں اگر آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے آجائے خاص کر کے خوبصورت نہیں لا تو بات کرنے کو جی کرنے ہی لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ رات میں بہت خوبصورت سی لمبی محلہ یہاں پر آئی تھی اور وہ بار بار پوچھ رہی تھی کیا یہی پر بسٹر لکس کا قتل ہوا تھا پھر وہ ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کانسٹریبل سے کی پلیز آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے وہ کمرہ دکھا دیجے جہاں پر لکس مارا گیا تھا سوچتا ہے کانسٹریبل کی تھوڑی دیر کے لیے کمرہ دکھانے میں کیا حرض ہے اس لئے وہ اس لیڈی کو اس کمرے میں آنے دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ دیکھیں یہیں پہ لکس کی لاش پڑی تھی جہاں پر یہ خون کا دھبا ہے خون کا دھبا دیکھ کے وہ لیڈی وہیں بھی ہوش ہو کر گر جاتی ہے پریشان ہو جاتا ہے کانسٹریبل اور جلدی سے پانی لے کے آتا ہے وہ پانی کے چھیٹے ڈالتا ہے لیڈی پہ تب بھی وہ ہوش میں نہیں آتی تو کانسٹریبل سوچتا ہے کہ شاید برانڈی پلانے سے ہی لیڈی ہوش میں آ جائے گی اس لئے وہ دوسرے کمرے میں جاتا ہے جو تھوڑا دور تھا وہاں سے برانڈی لانے کے لیے لیکن جب تک وہ لیڈی وہاں پر آتا ہے کانسٹریبل لوٹ کے تب تک وہ لیڈی وہاں سے جا چکی تھی اور جو کارپٹ تھا وہ بہت زیادہ سکڑ گیا تھا اپنی جگہ پہ نہیں تھا ہل ڈول چکا تھا تب یہ کانسٹریبل ٹھیک کرتا ہے اس کارپٹ کو اور اسی لئے کارپٹ الٹی ڈائریکشن میں پڑ گیا تھا بلٹ کے سچین جو تھے وہ الگ طرف آ گئے تھے شاید لوگ بہت گس آتے ہیں کانسٹریبل پہ کہتے ہیں تم نے پتا نہیں تمہیں تم نے کتنی بڑی گلتی کی ہے شاید لوگ کھڑے ہو کے کمرے میں دھر سے ادھر ٹہلتے رہتے ہیں اور پھر اچانک وہ ایک تصویر دکھاتے ہیں اس کانسٹریبل کو اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہی وہ لیڈی تھی جو یہاں پہ آئی تھی تو کانسٹریبل کہتا ہے کہ ہاں یہی وہ لیڈی تھی بہت خوش ہو جاتے ہیں شرلوک اور ووٹسن سے کہتے ہیں کہ لگ بھگ میں نے یہ کیس سالف کر لیا ہے اب بس وہ لفافہ ہمیں مل جائے ووٹسن کو براؤشر ہوتا ہے اس سمیں دن کے لگ بھگ سوا بارہ بج رہے تھے وہ سیدھے فورن منسٹر مسٹر ہوپ کے گھر جاتے ہیں وہاں پہ لیڈی ہلڈا انہیں ملتی ہیں لیڈی ہلڈا سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے آپ نے جو چوری کی ہے اس بلو انویلوپ کی یہ دیش درو کا کام ہے ایک طرح سے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پتی کو جب یہ بات معلوم پڑے گی تو شاید وہ آپ کو جیل بھی بھیج دیں لیڈی ہلڈا ٹوٹ کے رونے لگتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے پتی سے بہت زیادہ پیار ہے میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ ان کی ساکھ پر ایک بھی دھبا لگے پھر وہ بتاتی ہیں کہ آخر کیا ہوا تھا کچھ دن پہلے انہیں ایک بلیک میل کرنے والا لیٹر ملا تھا جو مسٹر لوکس نے بھیجا تھا ایک جمعانے میں لیڈی ہلڈا اور لوکس ایک دوسرے سے پریم میں تھے اور تب لیڈی ہلڈا نے انہیں لو لیٹرز لکھے تھے لوکس نے وہ لیو لیٹر چھپا کے اسمحال کے رکھا ہوا تھا وہ لیڈی ہلڈا سے کہتا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانوگی تو میں تمہارے پتی مسٹر ہوپ کو تمہارے لیو لیٹرز دے دوں گا پھر تمہاری شادی کو کوئی نہیں بچا پائے گا لیڈی ہلڈا گھبڑا جاتی ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے اس کے بدلے میں تو وہ کہتا ہے کہ جو ڈسپیچ باکس ہے مسٹر ہوپ کا اس میں ایک بلو کلر کا انویلوپ ہے وہ تمہیں مجھے دینا ہے لیڈی ہلڈا پہلے تیار نہیں ہوتی لیکن لوکس کہتا ہے کہ اس سے تمہارے پتی کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا بہت امپورٹنٹ نہیں ہے وہ انویلوپ جو مسٹر ہوپ تھے اس ڈسپیچ باکس کی چابی ہمیشہ اپنے گلے میں چین میں پہنے رہتے تھے لیڈی ہلڈا سابون پر اس کی چھاپ لیتی ہے پھر اس کی چابی بنتی ہے اور جب مسٹر ہوپ ایک دن باہر تھے تب وہ ڈسپیچ باکس کھولتی ہیں وہ بلو اینویلوپ نکال لیتی ہیں رات نے وہ جاتی ہیں لوکس کے گھر اسی رات جس رات سا قتل ہوا ہے بتاتی ہیں کہ وہ بلو اینویلوپ دیتی ہیں لوکس کو اور لوکس ان کو وہ لیو لیٹر کی جو پیکٹ تھا وہ دے دیتا ہے وہ لوٹی رہی تھی تب ہی باہر سے نہ جانے کیسے لوکس کی پتنی چیختی چلاتی اندر آگئی تھی لوکس دسل میں ایک دوسرے شہر میں بھی رہتا تھا ایک الگ نام سے اس کی بھی ڈویل پرسنیلٹی تھی اور وہ ایک گریگ پرسنیلٹی گریگ کریکٹر کا آدمی تھا لوکس کی پتنی کو ہمیشہ سے شکتہ کہ اس کا ایکسٹر مریٹل افیئر ہے اس رات لوکس کے گھر میں جب پیکٹس کی عدلہ بدلی ہو گئی تب اچانک سے لوکس کی پتنی چیختی چلاتی اندر آئی تب لوکس نے جلدی سے کارپٹ ہٹایا تھا اور ایک ٹائلز ہٹا کے اس کے نیچے وہ بلو پیکٹ رکھا تھا یہ لیڈی ہلڈا نے دیکھ لیا تھا لیڈی ہلڈا نے دیکھا کہ لوکس کی پتنی بہت گصے میں اس کے ہاتھ میں چاکو ہے اور وہ چیخ رہی ہے کہ آنکھیں میں نے تمہیں آج رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہتیا کر دی گئی ہے اور ان کی پتنی پاگل ہو گئی ہے لیکن اس انویلوپ کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا اس لئے انہیں پورا یقین تھا کہ انویلوپ ابھی بھی اسی ٹائلز کے اندر چھپا ہوا ہے جو کارپٹ کے نیچے ہے اب وہ روز لوکس کے گھر کی نگرانی کرنے لگتی ہیں لیکن تین رات اور تین دن نگرانی کرنے کے بعد دھی انہیں کبھی بھی ٹوانکہ نہیں ملتا کیونکہ وہاں پر ہمیشہ پولیس انسپیکٹرز موجود رہتے تھے چوتھی رات جب انہیں وہاں پہ کوئی نہیں دیکھتا صرف یہ کانسٹیبل ہوتا ہے تب وہ اسے اپنے باتوں کے جال نفس آتی ہیں اور کسی بھی طرح اسے تیار کر لیتی ہیں کہ مرڈر والا روم اسے ایک بار دکھا دے وہاں جا کے یہ بھی ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہیں پانی لے کے کانسٹیبل بہت جلدی آ جاتا ہے وہ ابھی تک انولوپ نہیں نکال پائی تھی اسی لیے وہ ہوش میں نہیں آتی جب دوبارہ جاتا ہے کانسٹیبل تب وہ کارپٹ ہٹا کے وہ سٹائلز کے اندر سے انولوپ نکال کے تیزی سے وہاں بھاگتی ہیں اور کارپٹ کو وہاں پس ٹھیک نہیں کر پاتی اسی لیے کارپٹ الٹا ہو کر بچ گیا تھا اور ایک سیکنڈ سٹین زمین پہ ملا تھا یہ ساری باتیں بتاتی ہیں لیڈی ہلڈا شرلوک کو وہ کہتی ہیں کہ لیکن اب میں اپنے پتی کو کیسے بتاؤں کہ میں نے چوری کی تھی اتنی بڑی بات سننے کے بعد شاید وہ مجھ سے پیار نہ کرے مجھے چھوڑ دیں اور میں ان کے بینا زندہ نہیں رہ سکتے شرلوک کچھ کہتے ہیں لیڈی ہلڈا سے کرنے کو اور پانچ منٹ کے اندر ہی وہاں پر پرائم منسٹر اور مسٹر ہو پا جاتے ہیں دونوں کا لنچ آج گھر پہ ہی تھا تب کہتے ہیں شرلوک کی کیا انہیں لفافے کے بارے میں کچھ بھی معلوم پڑا پرائم منسٹر کہتے ہیں نہیں شرلوک کہتے ہیں کہ مجھے کچھ کچھ ہنٹ ملی ہے وہ لفافہ کہاں ہے لیڈی ہلڈا بھی چوک جاتی ہیں اور مسٹر ہوپ بھی وہ کہتے ہیں مسٹر ہوپ سے کہ کیا آپ نے اپنا ڈسپیچ باکس ٹھیک سے چیک کیا ہے کہ اس کے اندر لفافہ اب نہیں ہے مسٹر ہوپ ہسنے لگتے ہیں کہتے ہیں یہ کیسی بچکانی بات کر رہے ہیں آپ اس کے اندر لفافہ نے یہ بات اچھے سے جانتا ہوں شرلوک کہتے ہیں کہ اگر لفافہ چوری ہوا تھا اور غلط ہاتھوں میں پڑ گیا تھا تو وہ آدمی چار دن تک شانت نہیں رہتا کہیں نہ کہیں کچھ بواز سننے کو ضرور آتا پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے چار دن سے جس طرح کا سنناٹا اس کا مطلب وہ جو کاغذ ہے ابھی تک غلط ہاتھوں میں نہیں پڑا ہے وہ کہتے ہیں مسٹر ہوپ سے کہ ایک بار وہ ڈسپیچ باکس چیک کر لینے میں خرابی ہی کیا ہے ڈسپیچ باکس آتا ہے کھولا جاتا ہے اور سارے کاغذ اس کے اندر سے مسٹر ہوپ چیک کرنے لگتے ہیں تب ہی ان کے ہاتھ میں اچانک سے وہ بلو انویلوپ آتا جس کو دیکھ کے وہ لگ بک اچھل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے اچھے سے اس دن دیکھا تھا یہ انویلوپ اس میں نہیں تھا انویلوپ کھول کے دیکھا جاتا ہے وہ بلکل انٹیک تھا سارے ڈاکومنٹ اس کے اندر ٹھیک سے رکھے تھے یہ بات دیکھے پرائیم منسٹر مسٹر ہوپ اور لیڈی ہیلڈا سب لوگ سنتوش کی سانس لیتے ہیں لیڈی ہیلڈا کا جو رہے سے تھا وہ رہے سے ہی رہ جاتا ہے جلدی سے مسٹر ہوپ خود سے وہ ڈسپیچ باکس جگہ پر رکھنے جاتے ہیں پرائیم منسٹر شرلوک ہومز کا چہرہ بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ جو ایسا دکھ رہا ہے مجھے پتا نہیں کیوں لگ رہا ہے وہ سب ویسا نہیں ہے کچھ تو اس میں راز کی بات ہے تو شرلوک کہتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ بھی کچھ ڈپلومیٹک ایسے راز ہیں جو اپنے پاس چھپا کے ہی رکھتے ہیں کہانی یہی پہ خط میں ہوتی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری تھی آپ کو سننے میں کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور جڑے رہے میرے چینل سے سنتے رہیں دلچسپ کہانیا تھانکس فور لسننگ بائی فور ناؤ